بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ صاحب آج میں بنا رہی ہوں سب کی فیورٹ جلیبی جو بہت ہی کرسپی اور اندر سے جوسی اور سوفٹ بہت ہی زیادہ مزی کی بچوں کی بڑوں کی سب کی فیورٹ ہوتی ہے جلیبی تو اس کی بہت ہی آسان ریسپی میں لے کیا ہی ہوں تو آپ لوگ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا اور چینل کو بھی آپ نے ضرور سبسکرائب کر لینا ہے تو چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم شیرہ تیار کر لیں گے شیرہ تیار کرنے کے لیے میں نے ایک کپ چینی دیتی اور ادھا کپ پانی ڈال دیا تو فلیم آن کی اس کے بعد جب چینی ہماری میلٹ ہو جی اچھا طریقے سے ہمیں چمچ کو چلاتے رہنا ہے ٹھیک ہے جی دیکھیں میں چمچ کو ہلا رہی ہوں آپ نے اس کا شیرہ ایسے تیار کرنا ہے کہ بلکل ایک تار والا شیرہ نہیں بنانا اس کے بعد میں نے اندر آیا ہے ایڈ کر دی تھوڑا سے زافران کے داگے کلر کے لیے اس سے کلر جب ہم جو جلیبی اندر ڈپ کریں گے شیرے کے اندر تو اس کا کلر جو بہت زیادہ اچھا آئے گا اور ساتھ میں تھوڑا سا اس کی خوشبو بھی آئے گی تو آپ نے شیرہ بہت زیادہ گاڑا نہیں کرنا جیسے ہم گلاب جامن وغیرہ کے لیے بناتے ہیں وہ اس کا شیرہ بہت ہی گاڑا ہوتا ہے تو بس جو دیکھ لیں شیرہ یہاں پہ ہمارا پک رہا تھا شیرہ ہمارا ریڈی ہو چکے اب ہم چلتے ہیں جلیبی ہم نے کیسے بنانی ہے ہم لے لیں گے ایک بول لے لیں گے اور اس کے اندر میں نے ایک کپ میدہ ڈال دی ایک کپ میدہ ڈال دی ہے اس کے بعد ون تھری کپ ہم نے دہیں ڈال دینا ہے یعنی کہ یوگرٹ اور اس کے بعد ڈال دیں گے ہاف ٹی سپون بیکنگ پاورڈر ٹھیک ہے ہاف ٹی سپون بیکنگ پاورڈر ڈال دینا ہے اچھے سے ہم نے مکس کر لینا ہے اگر آپ اس طرح جلیبی بنائیں گے تو یہ بہت ہی کرسپی بنیں گی بہت ہی زیادہ مزے کی بنیں گی تو آپ نے اس ریسپی کو ویڈیو کو اند تک ضرور دیکھنا ہے اور اس ریسپی کو ٹرائے بھی آپ نے کرنا ہے اچھے سے ہم نے اس کو مکس کر لی ہے دہیں کے ساتھ اب تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے ہم نے جلیبی کو مکس کرنا ہے جلیبی کے مکسٹر کو نہ کہ ایک دم سے ہم پانی ڈال دیں گے ٹھیک ہے جی میں آپ کو اند پر بتاؤں گی کہ اس کے ٹھیکنے ساپنے کیسے رکھنی ہے ابھی ہم نے اور پانی ڈالنا ہے اور پانی ایک دم سے اس لیے نہیں ڈالنا ہے اگر ایک دم سے ہم ڈال دیں گے تو ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ یہ زیادہ یا کم ہے اور یہ دیکھیں بیٹر آپ نے اس طرح کا رکھنا ہے اگر آپ بہت ہی پتلا یا گاڑا کر دیں گے تو پھر جلیبی کی اگر بہت پتلا کریں گے تو جو ہم جلیبی بنائیں گے تو وہ ہم سے ہینڈل نہیں ہو سکے گی اس وجہ سے آپ نے اس کا بہت زیادہ نہ ہی پتلا رکھنا اور نہ ہی گاڑا رکھنا ہے اس کے بعد تھوڑا سا ہم یہاں پہ فوڈ کلر ایڈ کر دیں گے تھوڑا سا میں نے فوڈ کلر ایڈ کیا تھا آپ کو اسا بھی کر سکتے ہیں میرے پاس ریڈ شیڈ کا تھا میں نے وہ ایڈ کیا تھا اور تھوڑا سا یہاں پہ اور کر لیں گے یہ دیکھیں تو اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اگر آپ فوڈ کلر ایڈ نہیں کرنا چاہتے یہاں آپ کے پاس نہیں ہے تو اس سے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں ٹیسٹ میں کوئی فرق نہیں آئے گا آپ اس کو مت ایڈ کریں اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو آپ نے بیٹر کی کنسسٹینسی ایسی رکھنی ہے نہ کہ بہت پتلی اور نہ ہی تو بس بیٹر ہمارا بلکل تیار ہے آپ نے اس کو اچھے سے بیٹ کرنا ہے کہ اس میں کوئی بھی لنس نہیں رہنے چاہیے میں نے بہت زیادہ اچھے سے کیا آپ کو دکھایا بھی سی وجہ سے ایسے آپ نے اس کا بیٹر جو ہے رکھنے یہ دیکھیں جی بیٹر اب ہمارا بلکل تیار ہے تو اب ہم نیکسٹ کیا کریں گے آپ نے اس کو کوئی سی بوٹل میں ڈال کے اس کے اندر ڈککن کے اندر سراخ کر لیں اب بھی آپ کو میں دکھاتی ہوں یہ دیکھیں میں نے یہ تھوڑا سا سراخ کر لیا تھا ایک بوٹل لے لیتی تو اگر آپ پائپنگ بیگ جوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس سے بھی کر سکتے ہیں لیکن میں نے اس بوٹل سے کیا تھا کہ جن لوگ کے پاس پائپنگ بیگ نہیں ہے یا وہ نہیں پاس جوز کر سکتے کوئی بھی پرابلم ہے تو اس وجہ سے یہ تو ایک آسان طریقہ ہے تو اس سے آپ کر سکتے ہیں بوٹل کو میں نے فیل کر لیا تھا اب ہم نے آئل ڈالنا آئل اتنا ڈالنا ہے کہ اس کندر صرف اور صرف ہماری جلیبی ڈپ ہونی چاہیے نہ کہ ہم بہت زیادہ آئل ڈال دیں زیادہ آئل نہیں ڈالنا پیان کو بلکل فل نہیں کرنا اتنا ڈالیں گے جتنی ہماری جلیبی جو اندر ڈپ ہوجے بس آئل جب ہمارا گرم ہو جائے گا فلیم آپ نے لوگ رکھنی ہے بہت زیادہ ہائی فلیم نہیں کرنی اب ہم جلیبی جو اندر ڈالتے جائیں گے اگر شیئر میں تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے تو کوئی بات نہیں اس سے ہماری جلیبی کے ٹیسٹ میں کوئی فرق نہیں آئے گا بلکہ جلیبی کا ٹیسٹ ایسا ہی رہے گا اور بہت ہی اچھا ٹیسٹ آئے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے اس کو لوگ فلیم پہ جلیبی کو فرائی کر لینا ہے جیسے اس کا کلر چینج ہوگا تو اتنی زیر نہیں لگے گی بس دو تیری منٹ کے بعد اس کو ہم نے نکال لینا ہے جیسے کلر چینج ہوگا تو ہم نے جلیبی کو نکال لینا ہے تو بہت زیادہ مزے کی جلیبی بنی تو کرسپی بہت زیادہ بنی تھی بلکل بھی اگر بہت زیادہ جو سوفٹ ہوتی ہیں تو وہ جلیبی مزے کی نہیں لگتی کھانے میں یہ دیکھیں کلر ہمارا چینج ہو چکے اور بہت مزے کی جلیبی لگ رہی تھی اب ہم اس کو باہر نکال لیتے ہیں ایسے ہی ہم نے سارے جلیبی کو فرائی کر لینا ہے ٹھیک ہے جی میں نے آپ کو پہلے بھی بولا تھا کہ شیپ میں یہ تھوڑے بہت فرق آتا ہے تو کوئی بات نہیں ویسے جلیبی ہماری بہت ہی مزے کی بنی تھی بہت اچھا ٹیسٹ آیا تھا ایسے ہی سارے جلیبی کو فرائی کر لینا ہے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں میں نے اس طرح کی بھی جیسے ہلوائی بناتے ہیں ویسے بھی بنائی تھی اور میں نے ویڈیو کا سکپ نہیں کیا آپ سے ضرور شیئر کیا کہ میں آپ کے ساتھ ساری ویڈیو شیئر کروں جیسے میں نے بنائی تھی جس طرح کے بھی مجھ سے ڈیزائن رلٹے سیدھے بنے تو وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا یہ دیکھیں پھر میں نے اس طرح بنائی تھی جو کہ بہت اچھی بنی تھی کسی بھی طرح کا آپ شیپ دے سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو بس یہ دیکھیں جی تیار تھی ہم نے ساری جلیبیاں فرائی کر لی تھی تو اب ہم نے اس کو تو شیرہ بنا کر رکھا ہوا تھا ایک دو منٹ کے لیے اس کے اندر ہم نے اس کو رکھنا ہے اور پھر ایسی ساری جلیبی کو نکال لینا باہر ساری جلیبی کو ہم ایسے شیرے کے اندر رکھیں گے اور پھر باہر نکالتے جائیں گے تو یہ دیکھیں جی تیار تھی ہماری بہت ہی زیادہ مزے کی اور اتنی کرسپی اور جوسی جلیبی آئی ہوپ آج کی ریسپی آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ لوگ سے میری ریکویسٹ ہے کائنلی چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیا کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی آپ ضرور کیا کریں یہ دیکھیں آپ کو میرے توڑنے سے اندازہ ہو رہا ہوگا کہ ہماری جلیبی کتنے کرسپی بنی ہے تو آپ نے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا تھینکیو اللہ حافظ